ہم نے نمائندے یہاں پہ بھیجے اگر کوئی یہاں پہ میننگفل ڈیبیٹ نہیں ہوتی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہوتی کہ اگر ہم کھل کے ایک بات پہ بات کر سکیں یا اس کو آگے ایز ایز ای ریزولوشن یا اس کو پاس کر سکیں یہ مجھے بتائیں کہ جو بھی حکومتیں آئیں میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا یہ تو کوئی زیادہ ہی سیریس کیس ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو بھی حکومتیں آئیں کوئی فورن پالیسی یہاں پہ ڈسکس کر سکتا ہے کیا پارلیمنٹ یہاں پہ فورن پالیسی بنا سکتا ہے پاکستان کو بناو میں پاکستان کی فورن پالیسی کی بات کر رہا ہوں آپ کی فورن پالیسی کی بات نہیں کر رہا تھوڑا صبر کریں میڈم حوصلہ کریں ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ میں پیشنس نہیں ہے انڈر نائنٹین ٹیم ہے اور نالائک ہیں نا اہل ہیں اور یہ حالت دیکھ لیں ایک ابھی میں نے سپیچ شروع کی ہے اور انٹررپشن کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتی پھر اپنے آپ کو سیزن پارلیمنٹیرین کہتے ہیں اور سیزن پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں آپ اپنی سپیچ پہ فوکس کریں پلیز نہیں نہیں میم آپ اس طرح ڈسٹرپ نہیں کریں جی ڈیموکرسی کی یہاں بات کی گئی پریزیڈن صاحب نے کہا کہ قیدیعظم محمد علی جنہ شہید زلفکار علی بٹو اور شہید محترمہ بن نظیر بٹو وہ پینڈ ڈیر لائز بینگ ایڈوکیٹ فور ڈیموکرسی اب ڈیموکرسی کی حالت آپ اس ملک میں دیکھ لیں اس ملک میں کس طرح کی ڈیموکرسی ہے میں اپنے دور کی میں حقیقت بتا رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں میں مانتا ہوں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں دوزار اٹھارہ کے الیکشنز پہ سوالات اٹھے لیکن اگر اس پہ دس پرسن سوالات اٹھے دوزار چوبیس کے الیکشن پہ ہنڈر پرسن سوالات اٹھ رہے میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ہم نے ساڑھے تین سال میں وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے یا کمزوریاں تھی یا کوئلیشن تھی یا جو بھی تھا لیکن لیکن پینتیس چالیس سال سے تو پینتیس چالیس سال سے تو جو اس طرف دو یا تین پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہی کی حکومت ہے ذلفکار علی بھٹو صاحب سے لے کے بینظیر صاحبہ تک پھر نواز شریف صاحب نائنٹین ایٹی ٹو میں پہلی دفعہ فائننس منسٹر بنے تھے پھر چیف منسٹر بنے پھر ان کے بھائی چیف منسٹر بنے پھر وہ تین دفعہ پرائم منسٹر رہے پھر دوسری دفعہ ابھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں لیکن اگر ہمیں پاکستان کے سارے نظام کو بگاڑنے کے لیے ٹی وی پہ آپ جائیں ایسے آپ کو لے گے گا کہ یہ انیس سو اکتر کا واقعہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا اور تحریک انصاف کی وجہ سے ہوا کیا اس وقت عمران خان تھا یا اس کی حکومت تھی میں دس پرسنٹ رسپونسیبیلٹی غلطیوں کے لینے کے لیے تیار ہوں لیکن نائنٹی پرسنٹ رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کو ان غلطیوں کی رسپونسیبیلٹی بھی لینی پڑے گی تب ہی ہم آگے پڑیں گے اس طرح نہ ریکنسیلیشن ہوگی اور نہ نہ اس طرح آگے بات چلے گی پھر اس کے بعد ٹولرنس کی ٹولرنس کی بات ہوئی انہوں نے تین الفاظ کہیں ڈیموکرسی ٹولرنس اینڈ سوشل جسٹس ٹو اکھلاک کی تھی ڈیموکرسی کا اگر میں آپ کو بتاؤں نائنٹین فارٹی سیون میں دو ملک آزاد ہوئے انڈیا اور پاکستان انڈیا نے اپنے تین سال میں آئین مکمل کیا اور اس پہ ملد درامت شروع کیا ہمیں نو سال لگے آئین مکمل کرنے میں انہوں نے الیکشن اپنا جنرل الیکشن اپنا کروا لیا لیکن ہمیں نائنٹین سیونٹی تئیس سال لگے ہمیں اپنا پہلا جنرل الیکشن کرانے میں پھر ہم ابھی بھی بھائی نے ذکر کیا انڈیا یہاں پہنچ گیا ہے انڈیا وہاں پہنچ گیا ہے کم از کم ہم اپنی ڈیموکرسی کو مضبوط کریں اور پھر سپیشلی پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی پاکستان پولٹیکل پارٹیز میں چیمپین کہتی ہے ہم نے تو اپنی ایک دفعہ کی غلطی سے ایک دفعہ کی غلطی سے ایک دفعہ کی غلطی سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم دس دفعہ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی نہیں سیکھی اور آج بھی وہی غلطی کر رہی ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ کی آپ لوگ دس دفعہ کر رہے ہیں سوری کنکلوٹ کر لیجے دو مجھے شروع ہوئے ہیں ابھی آٹھ منٹ ہوئے ہیں میرے سامنے لگی بھی میرے سامنے لگی بھی گھڑی بھی کئی فارم فورٹی سیون والی تو نہیں ہے یہ ذرا چیک کر روائے لیں یہ آپ کے دور میں بھی لگی ہوئی تھی آٹی آس والی ہے اچھا یہاں پہ پریزیڈن صاحب نے ذکر کیا ریفارمز کا اور یہ کہا سامنے لگی بھی لیجے کہ ان آرڈر تو آلائن آر کنٹری ویڈھا ٹوئی فرس سنچری اب ٹوئی فرس سنچری کے ساتھ آلائن کرنے کے لیے صرف تقریر سے نہیں ہوگا جمہوریت صرف الیکشن نہیں ہوتا جمہوریت ایک سوچ ہوتی ہے اگر سوچ آپ کی جمہوری نہ ہو اگر سوچ آپ کی جمہوری نہ ہو تو آپ جمہوریت نہ اپنی پارٹی میں قائم کر سکتے ہیں اور نہ ملک میں قائم کر سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹوئی فرس سنچری میں جانا ہو میڈیا کی آزادی آیا اس وقت میڈیا آزاد ہے ملک میں اینکر سے پوچھ لیں اونر سے پوچھ لیں میں سپیکر صاحبہ وہ سرکاری لوگوں کی طرح جس طرح وہ چھوٹیاں جمہ کرتے ہیں تو میں اپنی باتیں بھی جمہ کرتا ہوں اس سال میں ایک دفعہ باتیں کرتے ہیں تو میں بھی ہر تفعہ نہیں بولوں گا تو مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو مہربانی ہوگی کل میں نے یہ تو بات بھی پورے نہیں ہوئی تھی اس پیکر صاحب نے پورے ٹائم پہ مجھے بٹھا دیا تھا آج ٹوئنٹی فرس سنچری میں ہم جانے کی بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ آپ برے سے برے آدمی کا دنیا کی تاریخ کا برے سے برے آدمی کا نام لے سکتے ہیں اس کی تصویر یہ ہم ٹوئنٹی سیون یہ ہم ٹوئنٹی کنکلوٹ کر لیں دیکھئے اچھا سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بین سوشل میڈیا پہ بین ٹوئٹر پہ ایکس پہ ابھی بھی بین ہے اور یہ ہم ٹوئنٹی فرس سنچری میں جانے کی بات کرتے ہیں اور مزے کی بات جو ہمارے ڈیفنس میرسٹر صاحب ہیں جو ہمارے ڈیفنس میرسٹر صاحب ہیں خواج عاصف صاحب جو جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو شرم اور حیات دلانے کا وہ خود ڈیفنس میرسٹر ہیں بین بھی کیا ہوا ہے اور وہ خود آج بھی ٹوئٹر یوز کر رہے ہیں ایکس یوز کر رہے ہیں لوگوں سے پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قانون کا احترام کریں دوگر صاحب آپ نے سایٹ کیے ٹین منٹس میں آخر میں صرف ایک امپورٹنٹ چیز ہے دوبائی لیکس کے حوالے سے کیونکہ یہ پریزین صاحب نے ذکر کیا فوراں ڈیریکٹ انویسمنٹ کا اور ایکانومی کا میڈم یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کبھی ایس آئی ایف سی تو کبھی ہم جاتے ہیں باہر ملکوں میں اور پہلے ہم صرف انگریزی میں بھیک مانگتے تھے کچھ مہینے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں میڈم پلیز اگر پہلے ہم صرف انگریزی میں بھیک مانگتے تھے ابھی میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو دیکھا انہوں نے عربی سیکھ لی ہے عربی میں بھیک مانگنے کے لیے چینی سیکھ لی ہے چینی میں بھیک مانگنے کے لیے کنفورٹ کر لیں اگر ہماری اپنی یہ حالت ہے کہ ہمارے ساڑھے بارہ عرب ڈالر پولیٹیشنز کے وائنڈ اپ کرتا ہوں پولیٹیشنز کے جیجز کے جرنیلوں کے بیروکریٹس کے بیروکریٹس کے پولیٹس کے